سوسائیٹی ہے وہ مغرب کے مقابلے میں مضبوط گنیادوں پہ کڑی ہے یہاں پہ ہمارے دینی ویلیوز ہیں یہاں پہ ہمارے معاشرتی ویلیوز ہیں یہاں پہ خاندان کا تصور ہے یہاں پہ دوستی اور دشمنی کا تصور ہے اور ماضی میں جس طرح بھی اس طرح کے مواقع آئے ہیں آزمائش کے تو اس میں اس سوسائیٹی ہی نے ایک دوسرے کو سہارا دیا ہے اور سپورٹ دیا ہے تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں زیادہ حکومت پر تقیہ نہیں کرنا چاہیے اور اس وقت ایک تو یہ ہے کہ کتنے بھی ہمارے مخیر عذرات ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو کچھ ہمارا ہے کسی کی عزت ہے کسی کی شہرت ہے کسی کی دورت ہے یہ سب اللہ کی دہن ہیں اور ابھی آپ اللہ نے ہمیں دکھا بھی بیا کہ ایک معمولی سا وائرش اس کے سامنے امریکہ اور برطانیہ اور اس کی بڑی بڑی طاقتیں بھی وہ کمزور ہو جاتی ہیں تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے اس میں ہم یہ قرضہ ہے اللہ کا اس کو لوٹا دے اور اس کو لوٹانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو لوگ اس وقت مستحق ہیں جن کو روٹی کی ضرورت ہے ہم ان کو روٹی دے جن کی پیسے کی ضرورت ہے ان کو پیسے دے جن کو کسی اور مدد کی ضرورت ہے ان کو وہ دے کسی کا وہ بس نہیں چلتا تو صرف اخلاقی سپورٹ دے دے اور اس میں بھی حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے پاکستان میں بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں کہ جن کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں جن کی دوسری چیزوں سے آپ کر سکتے ہیں لیکن اس فاملے میں ان کا ریکارڈ بڑا شاندار بھی ہے مثلا جماعت اسلامی کی خدمت خلق ہے یا اسی طرح جماعت دعویٰ کی تنظیمتی یا بازدی کی ہمارا عیدی فاؤنڈیشن ہے تو ان کے ذریعے کہیں کیونکہ یہ جتنی زیادہ یہ منظم انداز میں ہوں گی اب ظاہری بات ہے کہ مجھے ضروری نہیں ہے کہ مجھے پتا ہو کہ چار سدہ میں فلان جائے آپ کے فلان لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے تو ہو سکتے ہیں کہ ان تنظیموں نے وہ سروی کر دیا ہوا ہاں اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا ان تنظیموں تو انچرادی طور پر کریں لیکن یہ وقت ہے کہ ہمیں دوسرے کا ساہرہ بنیں سر بہت بہت شکریہ آپ کا سلیم صافی صاحب کا ٹھیک آگیا ہے ہمارے پاس بہت بہت شکریہ آپ کا سر مغیس قریش صاحب اور آپ کا بہت شکریہ